موسیقی زلہ کلکٹر میدک مشٹر راجر شیشاہ ای ایس نے کہا کہ سخی کینڈرم کے ذریعے متاثرین کو پولیس اور قانونی مدد پراہم کی جا رہی ہے میدک قصبے میں سوات انجیو تنظیم کے ذریعے احتمام چلائے جانے والے سخی سنٹر کا ڈشٹک وومنڈ اینڈ چائل ویل فر آفیسر مشٹر برہما جی کے ہمراہ معاینہ کیا اس موقع پر انہوں نے مرکز کی طرف سے رکھے گئے بہت سے ریکارٹ کا جائزہ لیا اور اس بات پر اتمنان کا اظہار کیا کہ ان کی مناسب دیکھ بھال کی جا رہی ہے یہ تجویز دی گئی کہ جن متاثرین کو بچا کر سخی سنٹر میں لایا گیا ہے انہیں فوری طور پر کاسمیٹکس کپڑے اور دیگر کٹس کے ساتھ طبیعی امداد فراہم کی جائے سنٹر کے ذریعے پانچ قسم کے خدمات جیسے گھرے لو تشدد جہیز کے لیے حراسہ کرنا کام کی جگہ پر حراسہ کرنا جنسی تشدد لڑکیوں کی فروخت اور نقل و حمل کی روک تھام کو چوبیس گھنٹے فراہم کیا جا رہا ہے تاکہ متاثرین کے لیے مدد کے لیے سخت انتظامات کیے جائیں خاص طور پر بازیاب کرائے گئے متاثرین کو سنٹر میں آرزی رہائش فراہم کی جاتی ہے اور ضروری پولیس اور مفت قانونی مدد فراہم کی جاتی ہے اور سوشل کانسلنگز کے ذریعے انہیں ذہنی طور پر بہادر بننے کے لیے کانسلنگ دی جاتی ہے زلے کے سخی سنٹر میں آنے والے 833 کیسز میں سے 734 کیسز حل ہو چکی ہیں جبکہ مزید 99 کیسز پر کام جاری ہے اور سنٹر کے منتظمین کو ہدایت کی گئی کہ وہ جلد انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا انہوں نے کہا کہ جو قانونی مقدمات مرکز میں آئے ہیں ان کو جلد حل کیا جائے آئیے ہم معاشرے میں لڑکیوں اور خواتین کے خلاف تشدد کو روکیں آئیں ان کے ساتھ ہم کھڑے ہوں کلکٹر نے کہا کہ خواتین بھی پریشانی کے وقت ون یائٹ ون ٹول فری نمبر پر کال کریں اور تحفظ اور مشورہ حاصل کریں بعد ازام پنچائت راج نے انجنئرنگ حکام کو ہدایت دی کہ وہ نو تعمیر شدہ سخی سنٹر کے تعمیراتی کاموں کا معاینہ کریں اور معیار کے ساتھ کام کریں اور میں کے آخر تک کام کو مکمل کر کے اسے شروع کرنے کے لیے تیار رکھیں اس پرگرام میں سواد چیارٹی آرگنائزیشن کے سیکریٹری شیوہ کماری پنچائت راج ای ستنارین ریڈی ڈپٹی ای پانڈو رنگا راؤ اور دیگر نے شرکت کی آئیے اس سلسلے میں ایک تفصیلی ریپورٹ آپ حضرات کے پیشہ خدمت موسیقی